ارتغرل ڈراما دیکھنا کیسا ہے یہ جو ارتغرل ڈراما ہے یہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوگان نے بنوایا ہے اس پہ انہوں نے بہت محنت کی ہے پورا ایک پروجیکٹ ہے ان کا یہ اور بنیادی طور پر ان کا جو اس سے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے جوڑا جائیں دیکھیں لوگ آج کل کتابوں کا مطالعہ بلکل نہیں ہوتا کتابوں کا مطالعہ نہ ہونے کے مرابر ہے وہ ایک آدمی نے کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اس نے لکھا تھا کہ میں نے امریکہ کے کسی پتہ نہیں امریکہ میں یہ جو سرد ممالک ہیں وہاں میں نے جا کے قرض ورز لیا اور ایسی کی دکان کھول دی بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو گرمی پڑتی نہیں ہے تو وہ میرے سارا پیسہ ضائع ہو گیا میں نے ایسی خریدے تھے بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ میں تو گرمی نہیں پڑتی تو وہ کوئی خریدار ہی نہیں تھا پھر بولا میں کسی گرم علاقے میں چلا گیا افریقہ میں وہاں میں نے ہیٹر کی دکان کھول دی تو پتہ چلا کہ یہاں تو سردی پڑتی نہیں ہے تو آپ ہیٹر کس کو بیچ ہو گئے بولا آج کل میں نے کراچی میں کتابوں کی دکان کھولی ہے آج کل پاکستان میں کتابوں کی دکان کھولی ہے تو کتابیں کوئی پڑتا نہیں ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس میں بھی نقصان نہیں ہوگا اس کو تو اس لئے انہوں نے اس چیز کو یہ کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح ویجولائز کیا جائے اس کو کوئی ڈرامے کی شکل دی جائے کوئی فلم کی شکل دی جائے یہ بات تو تیہ ہے کہ اس میں غیر شرعی چیزیں ہیں اس میں میوزک بھی ہے اس میں نامحرم عورتیں بھی ہیں ظاہر ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہیں اس لئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے کا فتوہ تو نہیں دیا جا سکتا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دیکھنا جائز ہے البتہ اتنی بات علماء کرتے ہیں کہ وہ لوگ یا وہ نوجوان جو اس سے پہلے انڈین موویز دیکھتے تھے انڈین فلمیں دیکھتے تھے ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی فلمیں دیکھتے تھے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں دیکھو یہ دیکھ لو چلو اس کا کوئی فائدہ تو ہوگا دین دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو جواز کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے جائز اس لئے نہیں کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جس کو شریعت علام نہیں کرتی لیکن اتنی بات بہرحال ہے کہ جو لوگ عادی ہیں فلمیں دیکھنے کے اور ڈرامیں دیکھنے کے ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی وہ فوش فلمیں نہیں دیکھیں یہ دیکھیں ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے آہستہ آہستہ وہ بلکل ہی فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں پھر مطالعہ شروع کر دیں تو اس حیثیت میں اس کو اگر کوئی دیکھے تو یہ اس کی ساری تفصیل ہیں اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے میں یہ بات کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ اس میں ہمارے لوگوں کا بڑا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہماری بہت سنہری تاریخ ہے بہت بڑی ہسٹری ہے مسلمانوں کی لیکن ہم نے اپنی قوم تک پہنچایا نہیں ہے آج کل دنیا میڈیا کا دور ہے نا لوگ موبائل لوگوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا یوٹیوب فیس بک یہ چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہمارے ان پروفیشنلز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ڈراما نگار ہے کوئی رائٹر ہے کوئی ہدایتکار ہے وہ اس پہ سوچے کہ یار میں نے مسلمانوں کی تاریخ کو کسی طرح ویجولائز کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس طریقے سے پہنچانا ہے کہ اس میں کوئی غیر شریح چیز بھی نہ ہو ناممکن تو نہیں ہے لیکن ظاہر اس کے لئے سرمایہ چاہیے اس کے لئے کروڑوں اربوں روپے چاہیے آسانی سے تو فلمیں نہیں بنتی ہیں ڈرامیں نہیں بنتے اربوں کروڑوں روپے اس کے لئے چاہیے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے وہ لوگ اس کے لئے تیاروں جن کا یہ کام ہے کہ جو لوگ فہش فلمیں بنا رہے ہیں فہش ڈرامیں بنا رہے ہیں غلط ناجائز چیزیں بنا رہے ہیں ان کی اگر ایسی ذہن سازی کی جائے کہ بھئی آپ ڈرامیں ہی لکھنا ہے نا تو آپ مسلمانوں کی تاریخ پر کوئی ڈراما بنا دیں اور اس کو اس انداز سے آپ ڈیولپ کریں اس کو اس انداز سے آپ چلائیں بنائیں کہ اس میں شریعت کے اصولوں کی بھی رہایت ہو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے لیکن ظاہر یہ اسی وقت ممکن ہے میں پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسرائیل کا ایک ٹی وی چینل ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسرائیل کا اچھا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرے یہ اس کا خلاصہ اسرائیل کا جو چینل ہے میں نے بہت پہلے پڑا تھا مجھے بھی اس کی ڈیٹیل یاد نہیں ہے تو وہ لوگ چندہ کرتے ہیں وہ جو اسرائیلی ٹی وی چینل ہے وہ چندہ کرتا ہے کہ یہ چینل ہم نے چلانا ہے ایک سال میں امریکہ میں اس کو دس ملین ڈالر چندہ ملا ہے دس ملین ڈالر چندہ اسرائیلی ٹی وی چینل کو ملا ہے ہمارے ہیں اگر آپ کسی کو کہو گے میں نے اسلامی ڈراما بنانا ہے کوئی چندہ دو تو وہ آپ کو بولے گا یہ پتہ نہیں مسلمان بھی ہے مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈراما اٹسیلف خود بنفس نفیس کوئی ناجائز چیز نہیں ہے ناجائز تو اس میں وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا کہ اس میں عورت ہے اس میں میوزک ہے اس میں یہ چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ نکال دیں تو وہ جائز ہو جائے گا لیکن یہ بہت ایک بڑا کام ہے بہت ایک مشکل کام ہے وہ بہت پیسہ اس کے لیے چاہیے تو اگر ہمارے جو پروفیشنل ہیں جو ہمارے ایسے جو ماہرین ہیں اس فن کے اگر وہ اس پہ توجہ دیں اب یہ پچھلے دنوں جو مسئلہ ہوا تھا یہ میرا جسم میری مرضی تو وہ پاکستان کے جو سب سے ٹاپ کے ڈراما رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی دی کہ یہ میرا جسم میری مرضی یہ صحیح بات نہیں ہے پورے پاکستان کے نمبر ون ڈراما رائٹر ہیں وہ انہوں نے آواز بلند کی تو ساری پاکستان میں ان کی علماء کی بات بھی لوگ سنتے ہیں لیکن جو لبرل طبق ہے وہ خود لبرل آدمی ہیں لیکن یہ بات انہوں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کے مطابق نہیں ہے میرا جسم میری مرضی تو جو لبرل لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی بات سنی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مولوی کہہ رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کا اصل طریقہ ہی کہ آپ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں جو اس فیلڈ کے ہیں اس فن کے ہیں ان کو کہیں کہ بھئی آپ اس فیلڈ میں کام کریں اس فن میں کام کریں تب جا کے کام ہو سکتا ہے ظاہر ہے ہر آدمی اپنی فیلڈ کو اسلامائز کرے گا تو اسلامیک سسٹم بنے گا نا یہ بینکوں کا سسٹم تھا اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی گئی اتنی بڑی حد تک اسلامائز کر دیا اس کو پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بینک بھی اسلامی ہو سکتا ہے یا کوئی غیر سودی بینک بھی ہو سکتا ہے آج ساری دنیا کے سامنے اس کی مثال موجود ہے لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے چالیس سال کی سٹرگل چالیس سال کی محنت ہے اس کے پیچھے تو ہو سکتا ہے آپ ابھی سے محنت کریں چالیس پچاس سال بعد اس کا نتیجہ ملے ہماری زندگی میں ملے یا نہ ملے لیکن بہرحال ایسے کوششیں کرنی چاہیے یہ جو بنائے رجب طیب اردوگان نے وہ اسی لیے بنائے کہ اپنی نسل کو اپنی تاریخ سے جوڑے ان کو پتا چلے خلافت عثمانیہ کیسے قائم ہوئی تھی اور پھر یہ کیسے ختم ہوئی ہے تاکہ وہ دوبارہ خلافت اسلامیہ کے قیام کے لیے کھڑے ہو سکیں ان کو پتا چل سکیں ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے